دوہزار بیس میں ہم نے شرمال گاؤں کے لوگوں کی سپورٹ سٹیڈیم کی ڈیمانڈ کو لے کر ایک ویڈیو ریپورٹ تیار کی تھی جسے ہم نے یوتھ سروس اینڈ سپورٹس آفیسر شوپیان کی نوٹس میں لائیا تھا لیکن کوویڈ کے لگاتار دو سال اور پھنڈس کی ادم دستیابی کے وجہ سے پھوری طور پر کام نہیں ہو پایا اللہ کروٹس کا توڑی دیمانڈ کر دریم ہے گرامین ٹیڈیو کی pushk situation میرا ٹیڈیوگیئی نہ کی Stone Quavenیسر آج ڈپارٹمنٹ کے پاس پندرہ لاکھ روپے اس سٹیڈیم کو تعمیر کرنے کے لئے اجرا کیے گئے آج سے سات آٹھ سال پہلے ہمیں گورنمنٹ ایک گراؤنڈ ایلارڈ کیا تھا اور اس پہ ڈیولپمنٹ آج سے آٹھ سال پہلے حتیٰ کہ آپ بھی دو سال پہلے آئے تھے آپ نے بھی ایک سٹوری کی تھی اس پہ ہم یہ چاہتے ہیں ہم آپ کی حسارت سے ان کو بولنا چاہتے ہیں کہ جتنا پیسہ اس میں آیا ہے مہربانی اور مہربانی کر کے مہربانی اور مہربانی کر کے سارا پیسہ اس میں کانٹریبوٹ ہونا چاہیے بہت دنوں سے یہاں پر دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر گراؤنڈ کو کام چل رہا تھا تو ہم آج آئے تھے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ یہاں پر یہ کام کیسا چل رہا ہے کہ یہ جو گراؤنڈ ہے اس کا کام چل بھی رہا ہے یا پھر نہیں دیکھیں اس میں جو جتنی بھی ہمیں زمین پہلے الوٹ ہوئی تھی وہ تو ہے ہی نہیں اس مسئلے کو پھر سے ہم نے youth services and supports officer شوپیان کی نوٹس میں لایا جن کا راہے عمل کچھیوں تھا کئی سالوں سے جو کوویڈ کی وجہ سے ایک یہ وجہ رہی دوسرا یہ کہ article abrogate ہو اس کے ساتھ بھی حالات ٹھیک نہیں رہے تو اس کی وجہ سے بھی تیسرا یہ کہ مالی عدم دستی آب کی وجہ سے بھی فندس نہ ہونے کی وجہ سے بھی اس پر کام نہیں ہو پایا پھوری طور پر نہیں ہو پایا اب اس پر کام ہو رہا ہے مجھے بتائیے فندس کتنے آگئے اگر فندس آپ کے پاس آئے ہیں تو کام سستر افتاری سے کیوں چڑھ رہا ہے نمبر ایک دوسری بات یہ کہ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ کھلی لیولنگ ہوئی ہے جو پیسہ آیا ہے پورا سرک نہیں ہوا ہے تیسری بات یہ کہ وہاں پہ دو الیکٹری پولز بیچ میں ہیں گراون کے بیچ میں جو ریمون کرنے ہیں اور چوتھا یہ کہ لوگوں کی شکایت ہے کہ گراؤنڈ کا جو ایکچول الارٹمنٹ تھی وہ وہ اب نہیں رہی وہ انکروچ ہو رہی ہے ٹرانسپورٹرز ایک سائٹ سے اسے انکروچ کرتے جا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے پوری ڈیٹیلز پلیز بتائیں جیسے کہ آپ نے ذکر کیا شرمال پلے فیلڈ کا آپ نے ہمیں پہلے بھی یہ بتایا تھا جب میں نے جائن کیا تھا ادھر کی یہ پلے فیلڈ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے تو میں نے کہا کہ ہم اس میں پروپوزل میں رکھیں گے ہمارے پاس دو قسم کے فنڈز ہوتی ہے پلاننگ ہے ایک تو ہمارے ڈسٹک سیکٹر سے ایک ہمارا سٹیٹ سیکٹر کا پلان ہوتا ہے ہم نے اس جو شرمال گرونڈ ہے اس کو ہم نے آہ لاسٹ یا ایک سٹیٹ سیکٹر میں رکھا جس میں ہم نے اچھا اس میں ہم نے پلان رکھا کی ایک چھبیس لاکھا پلان رکھا لیکن اس کی جو ٹینڈرنگ ہوئی لاسٹ ایئر وہ پندرہ لاکھ کی ہوئی ہے تو مجھے یہ شکایت میں نے آر ایڈی ڈی سی صاحب کو بھی لکھا ہے رائٹنگ میں میں نے ڈی ڈی سی میمبر جو ہمارے کیگام کے میں نے ان کو ان سے ان کو بھی بتایا ہے میں نے اپنا اے ڈی سی صاحب کو بھی بتایا ہے جہاں تک آہ پول کا مطلب مسئلہ ہے الیکٹرک پول وہاں سے وائر گزر رہی ہے میں نے آر ایڈی ایگزن صاحب کو ایکسکوٹیو انجینئر صاحب بجلی کو آر ایڈی دو تین بار لکھا ہے کی اس پہ کاروائی کی جائے کیونکہ یہاں پر ہمارے بچے کھیلیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ ایسا ایسا نہ ہو کی واردات کوئی ہو اب رہا جو زمین کا یہ لوگوں کی ڈیوانڈ ہے کی پچیس کنال کا یہ لینڈ ہے تو انکروچ ہو رہی ہے ہمیں ڈی سی صاحب نے دسی کنال دی ہے سپ لے فیلٹ کے لیے ابھی ہمیں صرف جو آہ سامنے جو ہمارے پاس زمین موجود ہے وہ دس کنال صرف آہ لینڈ ہے باقی آہ پندرہ کنال جو ہے وہ ابھی ہم نے اس میں نہ قبضہ کیا نہ ہمارے پاس موسیقی